بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر کاسم آپ صاحب کا بھائی جی تو ویورس آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ ایک گیرے کا ڈوزائن ہے اس کی میں آج آپ کو مکمل کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھئے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ویورس آپ کہتے ہوگے کہ میری ویڈیوز میں اتنا غائب کیوں آیا میں عمرہ کی سعادت کے لئے ملک سے باہر گیا ہوا تھا سعودی ارائیبیا میں اللہ نے مجھے توفیق دی اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں عمرہ کر کے آیا ہوں اللہ آپ سب کو بھی دکھائے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہماری شیئرٹ ہے یہ گیرے کے اوپر ڈیزائن بڑھائیں گے شیئرٹ کی لمبائی میں نے پوری کٹھنگ کر لی گئے یہ ہمارا راف کپڑا یہ فیوزنگ بکرم ہے اس کو جالی بکرم بولتے ہیں یہ 87 روپے گاز ہے بڑے عرض کا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے یہ میں کپڑے کے اوپر چپکا لوں گا جو آدھی انچ کی لپییں ہیں یہ اس کی بڑھائیں گے یہ میں نے چپکا لیا کپڑے کے اوپر اب سیدھی سائر سے شاور لگا کے اچھی طرح پریس کر لیں گے یہ دیکھیں بکرم ہمارا اچھی طرح چپک گیا اب میں اس کو ریب کٹنگ کر لوں گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سوا انچ چڑائی میں کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس نشان سے میں سوا انچ پر نشان لگا لوں گا اس طرح سے یہ نشان سیدھا کھینک لیں گے اسی طرح پورے کپڑے کی یہ سوا سوا انچ چڑائی میں یہ پٹییں کٹنگ کر لیں گے اسی طرح یہ پورے کپڑے کی پٹییں کٹنگ کر لیں گے پٹییں کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے ایک ستر دباؤں لیں گے اس طرح ایک ستر دباؤں لیں گے اس کو پلٹی کر لیں گے یہ اسی طرح ساری پٹیوں کو میں سلائی لگا کے ان کو پلٹی کر لوں گا یہ دیکھیں قریب سے دکھا دوں آپ کو یہ مشین کی سوئی میں دا گڑا آر کے میں اس طرح سے اس میں سے گزار کے اس کو پلٹی کر لوں گا یہ دیکھیں لپی ہماری پلٹی ہو گئی اسی طرح آپ نے ساری لپییں پلٹی کر لیں گے پلٹی کرنے کے بعد اچھی طرح ان کو پریس کر لیں گے ہلکا سا شاور لگا کے پریس کر لیں گے اب یہ میں ڈزائنمنٹ آپ کو سکھاؤں گا یہ دیکھیں پانچ انچ کا ہم نے ایک پیپر لیا اس کے اوپر دونوں سائڈوں پر ایک ایک انچ پر نشان لگا لیں گے پانچ انچ ٹوٹل پیپر ہے ہمارا ایک ایک انچ پر نشان لگا کے ڈزائن ہمارا تین انچ پر تیار ہوگا یہ دیکھیں میں ایک بار آپ کو دکھا دوں یہ ٹوٹل پیپر ہمارا پانچ انچ کا اس میں یہ تین انچ کے اوپر میں نے دو لائنیں لگا کے ادھر میں ڈزائن پلٹ ریس ہوں گا پھر اس کے اوپر آپ کو برانا سکھاؤں گا یہ میں نے سینٹر کر لیا اس کا ایک راف پیپر لیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے فولڈ کر لیا فولڈ کرنے کے بعد تین انچ لمبائی میں یہ دیکھیں تین انچ پر یہ میں نے نشان لگا لیا چڑھائی اس کی پونہ انچ کر لیں گے کیونکہ فولڈ ہے ڈیڑھ انچ ٹوٹل ہو جائے گی اس طرح سے میں گلائی کر لوں گا اس کی اب میں اس کو کٹنگ کر لوں گا یہ کٹنگ ہو گئی یہ میں آپ کو دکھا دوں ایک بار یہ دیکھیں لمبائی ہماری تین انچ ہے چڑھائی ڈیڑھ انچ ٹوٹل ہے ہماری اب اس طرح سے یہ پینسل کے ساتھ میں ڈیزائن ٹریس لوں گا اسی طرح پورے پیپر کے اوپر اس طرح ڈیزائن ٹریس لیں نا یہ دیکھیں ڈیزائن میں نے ٹریس لیا اب جو لپی ہم نے پلٹی کی تھی ساڑھے چھے چھے انچ لمبائی میں یہ کٹنگ کر لیں گے یہ ساڑھے چھے چھے انچ لمبائی میں جو لپی ہم نے پہلے تیار کی تھی اس کو کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کر کے اس طرح سے گلائی کر لیں گے ہلکا سا شاور لگا کے آپ گلائی کر لیں ایزی گلائی ہو گیا آپ کی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سب کی گلائی کر لیں گے یہ ڈیبل ٹیپ ہے یہ اس طرح سے لگا کے دونوں ساڑوں پہ آپ نے اس طرح ڈبل ٹیپ لگا لیں یہ میں اتار دوں گا اسی طرح یہ دیکھیں دونوں ساڑوں پہ میں نے ڈبل ٹیپ لگا کے اس طرح آپ نے لائن کے اوپر لگانے بہت ایزی ڈیزائن ہے ویورز جو میری بہنیں اور بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو ساپسکر اپ کر لیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسپیشن آپ تک پہنچ سکے یہ ڈیزائن آپ کمیز کے گھیرے بازو ٹروزل وغیرہ پہ دباٹے کے پلو پہ بنا سکتے ہیں اسی طرح پورے پیپر کے اوپر آپ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں قریب سے دکھا دوں آپ کو اب جو نشان ہم نے پہلے لگایا تھا ایک ایک انچ کا دونوں سائڈوں پہ اس کے اوپر آپ کے سلائی لگا لیں گے ادھر ہماری تیاری تھی کیونکہ تین انچ کا ڈیزائن ہم نے تیار کرنا تھا یہ دیکھیں اس نشان کے اوپر آپ کے سلائی لگا لیں گے ایکسٹرا کٹنگ کر لیں گے صرف ایک پیر کا دباؤ چھوڑیں گے اسی طرح دوسری سائڈ پہ سلائی لگا لیں گے اس لائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب دونوں سائڈوں سے ایک پیر کا دباؤ چھوڑ کے ایکسٹرا کٹنگ کر لیں گے اسی طرح دوسری سائڈ پہ کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا بھرنے کے لئے اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اب میں آپ کو نیچے کے کٹاؤ بنانش کھاؤں گا یہ ہم نے پیپر بکرم لیا چیپی بکرم کس کو بولتے ہیں یہ ایک نشان لگا لیا یہ آدھی انچ پہ میں نے ایک نشان لگایا یہ راف پیپر اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے یہ ڈیڑھ انچ پہ میں ایک نشان لگا ہوں گا فولڈ پیپر ڈیڑھ انچ پہ ایک نشان لگایا اس طرح سے پونہ انچ پہ ایک نشان لگایا یہ میں اس کی گلائی آپس میں ملا لوں گا یہ میں نے پیٹرن کٹنگ کر لیا گول کٹاؤ کا چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہو اپنے حساب سے اس طرح سے نشان لگا ایک گول کٹاؤ کٹنگ کر لیں گے ایک گول کٹاؤ میں نے کٹنگ کر لیے اس کو میں رف کپڑے کے اوپر چپکا لوں گا یہ دیکھیں ادھر ہماری سلائی آئے گی بکرم کے بلکل کنارے کے اوپر سلائی آئے گی کیونکہ کپڑا بریگ ہے بکرم نظر آ رہا ہے یہ اس طرح سے آپ نے گول کٹاؤ کے بلکل ساتھ ساتھ راک کے سلائی لگا لیں اگر کپڑا آپ کا موٹا ہے تو بے شکس دور راک کے سلائی لگا سکتے ہیں میرا کپڑا بلکل بریگ ہے بکرم نظر نہ آئے اس لئے میں بلکل ساتھ راک کے سلائی لگا رہا ہوں سلائی کے بلکل ساتھ یہ دیکھیں یہ کٹنگ کرنے کے بعد یہ میں نے کمیز کا سینٹر کر لیا یہ دوبارہ سے آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ میری شیرٹ یہ شیرٹ کا میں نے سینٹر کر لیا سینٹر میں میں نے کٹ لگا کے اس طرح سے یہ دیکھیں سینٹر ہے کمیز کا اسی طرح یہ جو کٹاؤ ہے یہ ان کا سینٹر ہے سینٹر کے ساتھ سینٹر ملا آکے یہ سلائی لگائیں گے یہ میں نے کومن پینوں کے ساتھ اٹیچ کر لیا تاں کہ سلائی لگانے میں آسانی رہے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں ویسے بھی سلائی لگا سکتا تھا بکرم کی بلکل جار میں سلائی لگانی نہ بکرم کے اوپر چڑھے نہ دور رہے بلکل جار میں سلائی لگانی بلکل ساتھ رکھ کے بکرم کے ویورز جو میری بہنیں اور بھائی میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاں کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ سلائی میری کمپلیٹ ہو گئی اب ایک ستر کا دباؤ چھوڑ کے ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے زیادہ دباؤ نہیں آپ نے چھوڑنا نہیں تو کٹاؤ سے ہی پلٹی نہیں ہوں گے ہر کٹاؤ میں ایک کٹ لگا لیں گے کٹ لگا کے اس طرح سے اس کو پلٹی کر لیں گے دیکھیں پلٹی ہو گئے اب پہلے اوٹی سیڈ سے پریس کریں گے ہر کٹ لگا کے سیڈی سیڈ سے پریس کریں گے یہ دیکھیں کٹاؤ ہمارے پلٹی ہو چکے ہیں اب گولڈ اوری لگائیں گے کٹاؤ کی بلکل ساتھ ہیں ویورز یہ گولڈ اوری پلٹی کرنے کی بہت آسان ویڈیوز کا لنک میں آپ ڈسکریپشن میں چھوڑ دوں گا وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں ایک سیڈ پہ میں نے بکرم لگایا آپ کو دکھانے کے لئے دوسری سیڈ پہ میں گلو گم کے ساتھ اٹیج کروں گا یہ دیکھیں دوسری سیڈ پہ یہ گلو گم یہ میں نے لگا کے یہ میں نے لپی اٹیج کر لی آپ کو دکھانے کے لئے جون صاحب کو طریقہ آسان لگتا ہے وہ آپ کر لیں بے شک پیپر بکرم کے ساتھ اٹیج کرتے رہیں یا گلو گم کے ساتھ اٹیج کرتے رہیں جون صاحب کو ایزی لگتا ہے نا جو گول ڈوری ہے اس کی گول ڈوری پلٹی کرنے کی بہت آسان ویڈیو کا لنک میں ڈسکریپشن میں رکھ دوں گا وہاں سے دیکھ لیجئے گا اسی طرح آپ نے پورے گیرے کے اوپر یہ ڈوری دو دو بار ڈوری لگا لینے ہیں اگر آپ کو گلو گم کے ساتھ آسانی ہے اس کے ساتھ لگا لیں نہیں تو بکرم کے ساتھ اس طرح سے چپکا لینے آپ نے چپکانے کے بعد یہ بلکل کنارے کے اوپر ایک بخیہ لگا لیں گے پھر اٹیج ہو جائے گی یہ یہ دیکھیں یہ پورے گیرے کے اوپر میں نے چپکا لی ہے اب کنارے کے اوپر ایک بخیہ لگا لیں گے ویورز ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں لائک میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا اس میں ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے میری ویڈیو میں اتنی تخیر اس لیے ہوئی کہ میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا اللہ نے توفیق دی تھی عمرہ کی سعادت کے لیے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا عمرہ کر کے واپس آیا ہوں تو بعد میں دکان کے اوپر بہت راشتہ کام کا اب انشاءاللہ ریگلر ویڈیو آیا کرے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب جو ہم نے پہلے ڈیزائن بنایا تھا وہ بھریں گے کمیز کی لمبائی میں نے پوری پوری کٹنگ کی تھی یہ ڈیزائن اس طرح سے بر دیں گے کمیز کی لمبائی نہ میں لمبی کی تھی نہ چھوڑی کی تھی پوری پوری کٹنگ کی تھی اس لیے یہ بر دیں گے اس طرح سے یہ میں نے نشان لگا لیا نشان لگایا سلائی کے اوپر دباؤ ایک ایک پیر کا دباؤ چھوڑوں گا دونوں سائیڈوں پر دیکھیں اب یہ اس طرح بھرا جائے گا اس کو فولڈ کر لیں گے دیکھیں یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے دیکھیں اس طرح راکھ کے اندر یہ ہماری سلائی آ جائے گی یہ اس طرح آ جائے گا یہ سلائیڈ لگا لیں گے ہمیں دیکھیں سلائیڈ لگا لی اب دوسری ساڑ پر سلائیڈ لگا لیں گے یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر ایک لون کا کپڑا رکھ کے اچھی طرح پریس کر لوں گا اس کو یہ بیٹھ جائیں گے ادھر ہی کپڑے ہم نے اس لئے رکھا تاکہ کچھ داغ بگرا نہ لگے اب ایک لیس اوپر لگا لیں گے فنشنگ کے لئے دوسری ساڑ پر بھی ایک لیس اوپر لگا لیں گے یہ دیکھیں دیزائن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب میں ہلکا سا شاور لگا کے الٹی سایڈ سے پرلے اس کو پریس کروں گا پھر میں جو اخبار یا پیپر ہے وہ میں نکال دوں گا یہ دیکھیں دیزائن ہمارا تیار ہو گیا یہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ آپ اپنی کمیز کے گھیرے بازو ٹروگر کے پونچے ڈبٹے کے پلو وغیرہ پر بنا سکتے ہیں بہت ایزی ڈیزائن ہے دینجیے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ